اوم شانتی تیرہ مارچ دوہجار تیویس ابھی سنیں گے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیو بابا کی مورلی میٹھے بچے یاد میں رہتے رہتے کلیوں کی رات پوری ہو جائے گی تم باپ کے پاس چلے جائیں گے پھر آئیں گے دن میں یہ ابھی ونڈرپول یاترہ ہے پرشنہ تم بچوں کو سورگ میں جانے کی اچھا کیوں ہے اتر کیونکہ تم جانتے ہو ہم سورگ میں جائے تب باقی سب آتماؤں کا کلیان ہو سب اپنے شانتی دم گھر میں جا سکے تمہیں کوئی سورگ میں جانے کا لوگ نہیں ہے لیکن تم سورگ کی ستاپنا کر رہے ہو اتنی میند کرتے ہو تو جرور اس سورگ کے مالک بھی بنیں گے باقی تمہیں کوئی دوسری اچھا نہیں ہے منوخشو کو تو اچھا رہتی ہے ہمیں بھگوان کا ساکشت کرو لیکن وہ تو تمہیں سویم پڑا رہے ہیں گیت ہے رات کے رائی تھکمت جانا صبح کی منجل دور نہیں ہے اوم شانتی رات کے رائی کا ارث تو بچے نمبر وار پلشت نصر جانتے ہوں گے اگر بچوں کا سودرشن چکر پھرتا رہتا ہے سمورتی میں رہتے ہیں تو وہ سمجھ سکیں گے کہ پروبر ہم دین ارثات سورگ کے کتنا نزدیک پہنچے ہیں بچوں کو سمجھایا ہے یہ بہت کا دین اور رات ہے برہمہ کی بہت کی رات کہا جاتا ہے شاستروں میں کتنا اچھا نام لکھا ہوا ہے ایسے نہیں کہا جائے گا کہ لکشمی ناران کی بھی رات ہوگی نہیں برہمہ کا دین برہمہ کی رات کہا جاتا ہے لکشمی ناران تو برہمہ وہاں راججے کرتے تھے پھر جرور سوشتی چکروں کو پھرنا ہے لکشمی ناران کا راججے پھر ستیوگ میں آنا ہے ستیوگ کے بعد تریتا دوپر کلیو جرور آنا ہے تو جرور ستیوگ میں پھر وہی راجہ ہونا چاہیے یہ گیان سریپ شیو بابا ہی برہمہ دوارہ تم بچوں کو دیتے ہیں اس لئے تم کو ہی یہاں سوشتی چکرہ کا گیان ہے دیوتاو کو تو نہیں ہے تم برامنوں کی بدھی میں ہے یہ چکرہ پھرتا ہے اس لئے نام رکھا ہے برہمہ اور برہمہ کمار کماریوں کی رات ابھی تم چل رہے ہو دین طرف ستیوگ کو دین کلیوگ کو رات کا جاتا ہے تم بچے جانتے ہو ہماری یہ یاترہ کلیوگ کے انت اور ستیوگ کے آدھی کے سنگم پر ہی ہوتی ہے تم بچے کلیوگ میں ہو تمہاری بدھی وہا ہے آتما کو سمجھنا ہے ہم کو یہ شریر چھوڑ کر باپ کے پاس جانا ہے شریر تو انت میں چھوڑیں گے جب منجیر پوری ہوگی ارثت باپ سے باپ یوگ سکانا بند کریں گے پڑھائی کا انت ہوگا تب تک سکھاتے پڑھاتے رہیتے ہیں بچے باپ کی یاد میں رہتے ہیں ایسے یاد میں رہتے 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 رات پوری ہو جاتی پوری ہو جائیں گے اور تم باپ کے پاس چلے جائیں گے پھر تم آئیں گے دین میں یہ ہے تمہاری ونڈرپول یاترہ باپ دن ستاپن کرتے ہیں تم برمہ کمار کماریوں کے لیے اب دین ارثت ستیوگ آ رہا ہے ابھی تم کلیوگ رات میں بیٹے ہو آپ کو یاد کرتے رہو باپ نے سمجھایا ہے سبھی کو مرنا ہے ضرور منوکشو پستے کب مرنا ہے کب وناش ہوگا اب دیویہ درشتی سے وناش کا ساکشت کر کیا ہوا ہے پھر ان آکوں سے دیکھنا ضرور ہے اور ستاپنا جس کا ساکشت کر کرتے ہیں وہ بھی ان آکوں سے دیکھنا ہے مکھیا جس برمہ کا دین اور رات گیا ہوا ہے ان کو ہی ستاپنا اور وناش کا ساکشت کر ہوا ہے تو جو دیویہ درشتی سے دیکھا ہے وہ پریکٹیکل جرور ہوگا بھکتی مار میں جو کچھ ساکشت کر ہوتا ہے وہ دیویہ درشتی سے دیکھتے ہیں تم بھی دیویہ درشتی سے دیکھتے ہو تم کو کسی چیز کی اچھا نہیں رہتی سنیاسی لوگوں کو اچھا رہتی ہے پرانپیتہ پرماتما کو دیکھنی کی یا تم بچوں کو تو پرانپیتہ پرماتما خود بیٹ پڑھاتے ہیں تم کو اچھا ہے سورگ میں جانے کی بچے جانتے ہیں کہ ہم سورگ میں جائیں گے تو سب ہی بچوں کو کلیان ہو جائے گا ابھی تم بچے جانتے ہو بیہت کا باپ جو منوکش سرشتی کا رچیتہ ہے بیج روپ ہے وہ جھاڑ کے آدھی مدیانتہ کو جانتے ہے ہم اس باپ کو اور ورسے کو ان سے اور ان کے ورسے کو جانتے ہیں جس سے وہ جھاڑ ہوتے ہیں جانتے ہیں یہ سب آب کا جھاڑ ہے بیج بونے سے پہلے دو چار پتی نکلتے ہیں پھر جھاڑ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ہے جڑ بیج یہ باپ ہے منوکش سرشتی کا چیتنے بیج روپ چیتنے بیج روپ ہے ڈیوٹو سرشتی کا چیتنے بیج روپ ہے جو کو دکھ نہیں دیتے ہیں پرنطو یہ باتیں کوئی سمجھتے تھوڑی ہے جو شاستر پڑے ہیں وہی باتیں بودھے میں آ جاتی ہے ڈیوٹو کے پجاری اپنے کو خود ہی چماٹ مارتے ہیں اندوں نے آپ ہی اپنے کو چماٹ ماری ہے اپنے دیوٹو کی بیٹھ نیندہ کی ہے رائشت بودھا آدمی کی کتنی مہیوان کرتے ہیں دیوٹو کی بیٹھ نیندہ کرتے ہیں یہ دھرم کی گلانی ہوئی نا بیٹھن میں بھی کہتے ہیں یدہ یدہ ہی دھرمت سو گلانی نرحل کی بھارت نام بھی بھارت کیا ہے بھارتی بھرشت اور بھارت سرشت بنتا ہے یہ تھے لکس کی ناریل بھرشت منوکش سرشت کو ماتھا ٹکتے ہیں بھرشت منوکش سرشت کو ماتھا ٹکتے ہیں سنیہ تھی بھی پویتر جاتے ہیں پرنطو بھگوان کو جانتے نہیں اپنے کو بھی بھگوان کا دیتے ہیں باقی دوسرے جو بھی بھرشت کو بھرشت کرتے ہیں تو بھی اس لیے سنیہ تھی کو بھرشت کرتے ہیں تو بھی اس لیے کی ہم کو آپ سمان پاون بنائے آج کل سنیہ تھی کو کوئی مشکل بنتے ہیں پھر گرشت کو بھرشت کرنے سے کیا پرابتی ہو گئی جبکہ کون ہی پتی تھے پرنطو نئے آت میں آتی ہے تو انہوں کی کچھ مہیمہ نکلتی ہے کسی کو پتر ملا کسی کو دھن ملا تو خوش ہو جاتے ہیں پھر ایک دو کو دیکھ سب گروہ کرتے رہیں گے واسطوں میں گروہ کیا جاتا ہے سبجیتی کے لیے تو ضرور پانچ بکاروں کا سنیہ ستیا ہوا پبیت رہ سہیے باقی گرشتی گروہ کرنے سے کیا فائدہ بڑے بڑے گرشتی گروہ ہے جن کے ہزاروں پولر سے کوئی ایک نے گروہ کیا تو وہ گدی چلی آتی ہے سریشن لوگ ان کے پاؤ ڈھوکر پیتے ہیں اس کو اندشرتہ کہا جاتا ہے منوکش بھل گاتے ہیں کہ بھگوان اندوں کی لاتھی تو پرنٹو اس کا عرطہ بھی نہیں سمجھتے اندہ بددہن بناتی ہے مایہ راون بددہن بناتی ہے مایہ راون سب پتھر بددی بن جاتے ہیں اس لئے باق کہتے ہیں یہ جو بھی شاستر آدھی ہے ان سب کا سار میں آکر سناتا ہو نارت کا مصاب دیتے ہیں ان کو کہا تم ان کو کہا تم اپنے شکل تو دیکھو لکشمی کو ورنے لائک ہو لکشمی تو سرگ نہیں ہوں گی ابھی تم جانتے ہو ہمیں پرشاک تکر بھوشی لکشمی کو وہاں نارن کو ورنہ ہے یہاں بھی یہاں کی بات ہے شکل منوکش کی ہے سیرت بندر کی ہے باق کہتے ہیں اپنے شکل تو دیکھو منوکش تن کو کہیں گے تو سرگ کا مالک بننے کا بھی لوگ رکھتے ہو ان کو سمجھانا ہے ارے ہم تو ساری سرشتی کو سرگ بناتے ہیں اتنی میند کرتے ہیں تو ضرور مالک بھی ان کو بننا پڑے گا کوئی تو راجے کریں گے بابا نے سمجھایا ہے نمبر ون ہے کام ما شکرو جو منوکش کو آدھی مدیان تو دکھ دیتا ہے یہ آدھا کلپ کا کڑا گشمن ہے مرڈ راما میں سوک اور دکھ ہے پرنتو دکھ میں لے جانے والا بھی تو ہے وہ ہے راون آدھا کلپا راوان راجے چلتا ہے یہ باتیں کن بچوں کی کن بچوں میں جانتے ہو تمہارے میں بھی نمبر وار ہے اب دیکھو کہتے ہیں پہلاش پروت پر پاروٹی جاتے ہیں پرنتو اتنا بھی سمجھتے نہیں کہ وہاں شنکر پاروٹی کہاں سے آئے کیا پاروٹی درگتی میں تھی جو ان کو بیٹھ کتھا سنائی سکش وطن میں تو درگتی کا پریشن ہی نہیں کتنا دور دور جا کر منوکش بھکے کھاتے ہیں یہ ہے بھکتی مارگا گروہ تو منوکش کو پانائی ہے پراتی ہے الگ کال کی وہ کونسی پراتی ہے دلتو پر جتنا سمجھ رہتے ہیں اتنا سمجھ پمیتر رہتے ہیں کوئی تو شرارتی گیاں رہ نہیں سکتے تو چھپا کر بھی شرارت کی بوٹل لے جاتے ہیں پھر وہاں کوئی تیرتے تھوڑی ہوا وہاں بھی کتنا گند لگا پڑا ہے بات مت پوچھو وکاری منوکش کو وکار جی وکار جی وہاں ملتا ہے منوکش کو گیان نہیں ہے تو سمجھ کے بھکتی اچھی ہے ان سے ہی بھگوان ملے گا آدھا کلپا بھکتی کے دبکے کھانے پڑتے ہیں آدھا کلپا کے بعد جب بھکتی پوری ہوتی ہے تو پھر بھگوان آتے ہیں بابا کو ترس پڑتا ہے ایسے نئے کی بھکتی سے بھگوان کو پاتے ہیں ایسا ہوتا تو پھر بھگوان کو پکارتے کیوں یاد کیوں کرتے بھگوان کب ملتا ہے یہ سمجھ کے نہیں ہے بھکتی سے شرکشن کا ساکشتر ہوا تو بس سمجھ کے ان کو بھگوان مل گیا ویکنٹ واسی ہوا سرکشن کا درشن ہوا بس چلا گیا سرکشن پوری پرانتو جاتا کوئی نہیں ہے تو بھکتی مار میں اندر شرطہ بہت ہے تو بچے ابھی سمجھ گے ہو باب ساداران تن میں آتے ہیں تب تو گالی کھاتے ہیں یہ تو بھلا اس تن میں آئے سرکشن کی تن میں تو گالی کھان نہ سکے پرانتو سرکشن پتی دنیا میں پاون بنانے آئے یہ ہو نہیں سکتا سرکشن کو پتی تو پاون کہتے ہیں سرکشن کو پتی دفاون کہتے بھی نہیں ہے منوکشن یہ بھی سمجھ کے نہیں ہے کہ پتی دفاون کون ہے کیسے آتے ہیں اس لئے کوئی کو بھی بشواس نہیں بیٹھتا ہے شاستر میں تو ہے شاستر میں تو ہے نہیں کہ کیسے بھرمہ تن میں آتے ہیں کہتے بھی ہیں بھرمہ مکدوارہ سوریوانسی چندرانسی دھرم کی ساتھنا ہوتی ہے پھر بھول جاتے ہیں کہ کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے پرزا پیتا بھرمہ تو جنور یہاں کلپ کے سنگم پر ہونا چاہیے تب تو بھرمہ کی نئی سرشتی رکھی جائے منوکشن بہت موجھے ہوئے ہیں ان کو راستہ پتا نہ ہے باپ کتنے بھادی سرکس کر آ کر کرتے ہیں تم سمجھتے ہو ہم پانچ بکاروں سے اکرام بندر سے بھی بزکتر ہو جاتے ہیں ہوتے گئے ہیں ہم سو دیوتا تھے پھر ایک دن کیا بن گئے ہیں ایسوں کو پھر باپ کتنا اونچ آ کر بناتے ہیں تو باپ کو کتنا لو کرنا چاہیے یا باپ سناتے ہیں یا دادا سناتے ہیں یا بھی کتنے بچوں کو پتھانی لگتا باپ کہتے بیچار کرو میں سردیب اور رج پر حاجر رہتا ہو یا تو ہو نہیں سکتا میں تو آتا ہی ہوں سرگیس پر بابا کے پاس سمچار آیا تھا کوئی نے پوچھا کیا منوکشن کتنے کو سکھ دے سکتے ہیں یا منوکشن کے ہاتھ میں ہیں تو ایک نے کہا کہ نہیں یشور ہی ہے جو منوکشن کو سکھ دے سکتا ہے منوکشن کا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کوئی بچے نے پھر سمجھایا کہ منوکشن ہی سکھ دیتا ہے منوکشن ہی سب کچھ کرتا ہے یشور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ارے تم تھوڑے کچھ دیتے ہو یشور کے ہاتھ میں تو یشور کے ہاتھ میں ہی توخ ہے نا سمجھانا چاہیے سریمت پر چلنا ہے پرانپیتا کہ سریمت دیگر کوئی سکھ دینا سکتے اپنے بڑائن نہیں کرنے چاہیے ہم سریمت پر تارے سوشتی کو سورب بناتے ہیں تب کو فتنے بھاری بھول بچوں کی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ایشوہ کے ہاتھ میں ہے بی کے کہتے ہیں منوکشت منوکشت کے ہاتھ میں ہے واسطوں میں ہے تو باپ کے ہی ہاتھ میں سریمت دیگر کچھ کرنے سکتے ہیں منوکشت بلکل ورث ناوٹ پینی بن جاتے ہیں باپ کہتے ہیں منوکشت کو پتر بھردی بنا دیتے ہیں میں آکر ان کو پارس بھردی بناتا رو میں ماں سانی باپ کی کرنی ہے ہم سریمت پر چل رہے ہیں اشوہ بگر منوکشت کو کوئی سریشت بنانی سکتا اچھا برحمہ مکھ بانشاوالی برحمان پور بوشن سودرشن چکر دھارے نیچے نیچے سکھی لدے بچوں پرکی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گرمہانی روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی مات کیسا باپ دادا کو یاد پیار اور گرمہانی اور نمستے بابا نمستے دھارنا کے لیے مکشت ساتھ باپ جو اتنی سلویس کرتے ہیں ہمیں اتنا اونچ دیوتا بناتے ہیں ایسے باپ سے دل کا سچا لہو رکھنا ہے دیوتاو سمن سکتو سکھ دینا ہے دوسری پوئنٹ ایک باپ کی سدا مہیمہ کرنی ہے اپنی بڑائی نہیں لکھانی ہے وردان سیوا کا پاڑ بجاتے پاڑ سے نیارے اور باپ کے پیارے رہنے والے سہج یوگی بھوو کئی بچے کہتے ہیں یوگ نہیں لگتا ہے کبھی نہیں لگتا اس کا کارن ہے نیارے پن کی کمی نیارے رہنے کی کارن پیار کا نبو نہیں ہوتا اور جہاں پیار نہیں وہ یاد نہیں جتنا زیادہ پیار نہیں اتنی سہج یاد اس لئے سبند کے آدھار پر پاڑ نہیں بجاؤ سیوا کے سبند سے پاڑ بجاؤ تو نیارے رہیں گے کمل پشپ سمال پورانی دنیا کے واتاولان سے نیارے اور باپ کے پیارے بنو تو سہج یگی بن جائیں گے سلوگن ہے گیانی وہ ہے جو کارن شبدوں کو مرج کر ہر بات کو نیوارن کر دیتے ہیں گیانی وہ ہے جو کارن شبدوں کو مرج کر ہر بات کو نیوارن کر دے اچھا اوم شانتی موسیقی